عمران خان کو کوئی چیز بطور وزید عظمان کو روک رہی ہے کیا وجوہات ہیں جو وہ قوم کو نہیں بتاتے وہ فیوڈل بیریئر کو جب تک پاش پاش نہیں کرے گا یہاں پھر وہ سوسائٹی جنم نہیں دے گی جس سوسائٹی کے لیے وہ سٹرگل کرنا چاہتا ہے عمران خان جب پرائم منسٹر بنے تو وہ اتنے ایکسپیرینس کے ساتھ حکومت میں نہیں آئے تھے جو ایک ریکوزٹ ایکسپیرینس جو ہے وہ ہونا چاہیے فور اے پرائم منسٹر کہ جب میں کیپٹن تھا میں نے ٹیم کو ایسے ارنج کیا تو آپ کو اس ٹیم کو ارنج کیوں نہیں کہا رہے پنجاب میں چیف منسٹر کو عثمان بزار کا چیف منسٹر بنانا یہ ایک صحیح فیصلہ نہیں تھا اسلام علیکم ناظرین آج پروگرام دی آئیکون میں میں ہوں ایڈوکیٹ سید تنویر حاشمی آپ کا ہوست ناظرین پاکستان کی سیاست شروع دن سے جب سے پاکستان ماظر وجود میں آیا ہے آپ دیکھیں پاکستان کی عوام اس ساری سیاسی صورتحال سے اس قدر مایوس ہے آئے دن ہونے والے الیکشن میں عوام اپنی رائے کے ذریعے اپنے نمائندگان کو اسیمبلی میں بھیج دیئے اور یہ عوام آپ کہلیں اس قدر مصبت ذہن رکھنے والے لوگ اور ان کے ذہنوں میں اس طرح سیاست کا ایک بہت بڑا پلیئر ہوتا ہے کہ ہم جن نمائندگان کو ہم اپنی رائے سے اسیمبلیوں میں بھیج رہے ہیں وہ ایک ایسے پروسپر معاشرے کی ایک ایسے خوشحال معاشرے کی بنیاد رکھیں گے جس کو پوری قوم ایک قوم کی ایسے سے امیر لگائے بیٹھی ہوتی ہے لیکن ناظرین آج تک یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ پاکستان کی عوام اس قدر کنفیوزد ہے کہ آئے دن الیکشن کے تھرو آنے والی اسیمبلیوں میں کوئی اس طرح کی لیجسلیشن نہیں ہے کوئی اس طرح کی قانون سازی نہیں ہے جس سے پاکستان کی عوام سخ کا سانس لے سکے ہم نے اس سلسلے میں ایک سلسلہ وار پروگرام شروع کیا ہے آج آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ پروگرام دی آئیکون میں آئیکون سے مراد ہم نے پاکستان کے ایسے نامور اور ایسے ہیرو لوگوں کو جن کی اس معاشرے میں بہت بڑی سروسز ہیں جن کا ایک نام ہے جن کے نام کے حوالے سے ایک بہت بڑا کردار بھی موجود ہے آج ہم اس سلسلے میں پاکستان کی ایک بہت بڑی نامور شخصیت اور اس وقت حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی لیڈر جناب احمد اوائی صاحب سابق ایڈوکیٹ جنرل پنجاب ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں ناظرین آئیں آج ہم ان سے ملاقات کرتے ہیں ان سے گفتگو کرتے ہیں جی احمد اوائی صاحب ہم آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں اس شو میں ویلکم کرتے ہیں آپ آج کی سیاسی جو تحریک انصاف کی جماعت ہے ایک نئی تبدیلی کا سلوگن دینے والی جماعت اس سے آپ کا تعلق ہے اور آپ اس جماعت کے مرکزی رہنماؤں میں آپ کیا سمجھتے ہیں آج اس جماعت کو اقتدار میں آئے ہوئے کوئی تقریباً انیس ماہ کے قریب اٹھارہ انیس ماہ کے قریب ٹائم ہونے کو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے عوام آپ کی اسیمبلیوں میں آپ کی ایک سیاسی حصیت کو تسلیم کر چکے ہیں کہ آپ کی پرفارمس بہت بہتر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آشمی صاحب آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے اور سوال مشکل بھی ہے اور انٹرسٹنگ بھی ہے بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پی ٹی آئی آج حکومت میں آگئی لیکن پاکستان کے عوام مطمئن نہیں ہیں اور اس کے بہت سارے پہلو ہیں اور بہت سارے آسپیکٹس ہیں جن کو از ای پلٹیکل پارٹی جو ہے وہ پی ٹی آئی کو بھی اس پہ غور خواست کی ضرورت تھی اور از ای پلٹیکل لیڈر خود جو عمران خان پرائیم نسٹر ہیں پاکستان کے ان کو بھی بہت سارے چیزیں ہیں جن کو جس پر ان کو دھیان دینے کی ضرورت تھی اور ضرورت ہے دیکھیں میں آپ کو بتاؤں ایک تو آسپیکٹ یہ ہے از ای پلٹیکل پارٹی جی کہ ایک لمبی سٹرگل کی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بلکل ڈیموکرائٹک سٹرگل سے بائیس سال کی ڈیموکرائٹک سٹرگل کے بعد ایک پلٹیکل پارٹی پی ٹی آئی ٹرانس فارم انٹو گورنمنٹ جی جی اب اس میں ایک پہلو جو ہے ایک اچھا ہے ایک پہلو جو ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہے اچھا نہیں ہے وہ یہ ہے کہ پلٹیکل پارٹی ٹرانس فارم انٹو گورنمنٹ جی اس کے بعد ایک پروسس جو پلٹیکل پارٹی کی اپنی انٹٹیٹی کو قائم رکھنے کے لیے ہونا چاہیے تھا اس کو پر توجہ نہیں دی گئی جس کی وجہ سیاسے لگتا ہے کہ پولٹیکل پارٹی کی فارمیشن جو ہے جب وہ ٹرانسفارمنٹو گورنمنٹ تو اس کے بعد اس کی اپنی حصیت جو ہے it has been it لگتا ہے کہ it has been dissipated in the air. پارٹی ختم ہو گئی ہے صرف گورنمنٹ موجود ہے. اب ایس صاحب آپ کی اس بات کو آگے بڑھوں. آپ کیا سمجھ دیں گے جو آپ بات کر رہے ہیں. اس میں عمران خان صاحب کی بطور وزیراعظم لو ڈاؤٹ ان کی جو لائیبیلٹی ہے جو مداری ہے ایز لیڈر کے یہ ان کی انفرادی کوئی اس میں آپ لیکس کہہ رہے ہیں یا ان کے ساتھ جو ٹیم ہے جو ٹیم ورک ہے وہ پروپر نہیں ہو رہا. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان کی لیڈرشپ کے اوپر کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. سنسیریٹی ہے. ایٹ ہارٹ. کمٹمنٹ ہے. آنیسٹی ہے. اس میں کوئی کسی کو ڈاؤٹ نہیں ہے. اس میں دوسری بات ہی کوئی نہیں ہے. کوئی دوسری بات نہیں. اور اس میں ایک جذبہ ہے کام کرنے کے لیے. اور انتق جذبہ ہے. بلکچ سہی. بلکچ سہی. یہ ساری باتیں ہیں. لیکن جو ساتھ ان کے ٹیم ہے اس ٹیم میں وہ کمٹمنٹ نہیں ہے جو عمران خان کے اندر کمٹمنٹ ہے. اور وہ کمٹمنٹ تو اس بات کا تقاضی کرتی ہے کہ پولیٹک ایز جس وقت آپ فارنو انٹو گورنمنٹ تو یو ہاف کم ہیر ٹو سرف دی پیپل ان کے حالات کو بہتر بنانے کی لیے آپ آئے ہیں. جو آپ نے وعدے کیے ان کے ساتھ الیکشنوں میں الیکشن کانپین میں جو آپ نے منشور دیا. اس کو لے کے آگے چلنے کے لیے. اور یہاں پہ آپ نے جیسے اپنی اپنی گفتوکو کی آغاز میں جب آپ نے بات کی تھی میں اسی کو تھوڑا سے لے کے چلوں گا. آپ نے کہا کہ اس طرح حکومت جو اس پروسس میں پاکستان بننے کے بعد جب الیکشن ہوتے ہیں اور پھر بڑے آہ ہائی ایکسپیکٹیکشن کے ساتھ پاکستان کے عوام جو ہیں وہ الیکٹ کر کے لے کے آتے ہیں. کہ ہمارے معاملات جو ہیں وہ سدھ رہیں گے. بہتر ہو جائیں گے آگے سے. اور نہیں ہوتے رہے. تو یہاں پہ ایک بڑی خوبصورت بات میں اس کو آگے بڑھانا چاہوں گا. آپ کی اسی بات کو پکڑ کے. جی. کہ دیکھیں اس پیریڈ کے اندر پاکستان کے میں کے جہاں پہ مارشل لاو نہیں تھا اور الیکشن کے پروسس سے ڈیموکراتک پروسس سے حکومتیں تبدیل ہوئیں. تو چاہیے تو یہ تھا کہ آپ جس وقت ایک پولٹیکل پارٹی الیکشن کے پروسس سے آکے پارلمنٹ میں مجارٹی لیتی ہے. اور خود ایک حکومت کی شکل اختیار کر لیتی ہے. تو وہ مجارٹی پارٹی جو ہوتی ہے. اس کا سب سے پہلی بات جو ریفلیکٹ ہونی چاہیے. کہ ایسپیریشن آف پیپل کو ریفلیکٹ کرنا چاہیے. اس پولٹیکل پارٹی کو اور اس حکومت کو. ہم جو آپ سے امیدیں لگائے بیٹھیں. کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں. ہم اس سے مطمئن ہیں. اب ماضی میں یہ ہوتا ہے کہ جتنی بھی میں بلا تقصیص کسی ایک پارٹی کو میں مورت الزام نہیں ٹھہراتا. بلا تقصیص. ساری لیڈرشپ جو ہے. جتنی بھی پولٹیکل پارٹیز ہیں حکومتیں بنی آ کر. انہوں نے the moment وہ حکومت میں تبدیل ہو گئے. تو انہوں نے فوراں وہ بھلا دیا کہ ان کے aspiration of people کیا ہیں. عوام کے جذبات کیا ہیں. اور کیا ہوا اسے کہ اس اس حکومت کو آپ elected حکومت تو کہہ سکتے ہو لیکن میرے نزدیک ایسی حکومت کو آپ representative حکومت نہیں کہہ سکتے. نمائندہ حکومت. عوام کی نمائندہ حکومت. کیونکہ عوام کے جذبات کو reflect نہیں کر رہی وہ. اس لیے وہ نمائندہ حکومت نہیں ہے. elected تو ہے کہ elect ہو کے آگئی. اب جب ایسی صورتحال ہوتی ہے. تو جیسے آپ نے دیکھا کہ the world has become a global village. تو جو آپ کے adverse forces ہیں. اور جو super power کے interest ہیں. وہ وہ ان کو بڑا آسانی سے موقع ملتا ہے کہ جہاں پہ عوام اور حکومت کے درمیان ایک خلیج پہلے دن سے بن گئی. کیونکہ انہوں نے ان کے جذبات کی نمائندگی نہیں کی. یعنی. after electability. after election. after election. information of government. تو وہ اس اس چھوٹی سی خلیج کو وہ بڑھاتے ہیں پھر. جو باہر سے forces آتی ہیں. ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اس خلیج کو بڑھاتے چلے جائیں اور عوام اور حکومت کے درمیان فاصلہ بڑھتا چلا جائیں. جون جو عوام اور حکومت کے درمیان فاصلہ بڑھے گا. حکومت جو ہے کمزور ہوتی چلے جائے گی. اور destribilization کا process جس کے لیے وہ adverse forces کام کر رہی ہیں. ان کو آسانیہ پیدا ہوتی جائیں گی. یہ کام ہمارے یہاں پہ مستقل چلتا آئے. آپ نے دیکھیا. دیکھا ہوگا. جی جی. کہ حکومتیں اس لیے کمزور رہتی ہیں اور حکومتیں اس لیے اپنا ٹائم پورا نہیں کر سکتی. اور ٹائم پورا کیا بھی تو وہ اس میں بہت ساری اور forces کے سہارے وہ قائم رہیں. لیکن اب ہے سب change تبدیلی جو تھی. دیکھیں آج سوشل میڈیا کا آپ دیکھ رہے ہیں دور ہے. عراہ ہے. اب اس میں بھی اگر ہم وہی پرانی اندرک کے انوسیت جو ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کہیں کہ آج کیوں نہیں یہ سب کچھ. کچھ کیوں نہیں ہوا یہ سب کچھ. دیکھیں یہ ایک سوال ہے. question mark ہے. خاص کر اس حکومت پہ اس میں کوئی شک نہیں. آپ نے بالکل rightly you have said کہ عمران خان کی اپنی individual جو personality ہے اور اس personality کے patient جو نظریہ ہے. yeah. on مہستے ہیں وہ. پاکستان کے عوام کو serve کرنا چاہ رہے ہیں. اور یہ ایک confused صورتحال میں اس وقت بطور حکمران عمران خان کو کیا آپ کہیں گے کہ ان سے کچھ ہو نہیں رہا. انہیں کچھ کرنے ہی نہیں دیا جا رہا. یا وہ بے بس ہیں. یا وہ کیوں کچھ کیوں نہیں کر رہے. دیکھیں problem یہ ہے کہ عمران خان جب prime minister بنے تو وہ اتنے experience کے ساتھ حکومت میں نہیں آئے تھے. جو ایک requisite experience جو ہے وہ ہونا چاہیے for a prime minister. کیونکہ آپ ایک بڑی دیر سے political process سے گزر رہے ہیں. آپ آپ نے role as opposition leader role play کیا. آپ نے کسی موقع کے اوپر آپ نے coalition government کا role play کیا. تو آپ کو پتہ ہے کہ حکومت کے نظام جو ہیں وہ کیسے چلتے ہیں. کہتے ہیں کہ there is no shorter to experience. تو یہ تمام جب process سے گزرتے ہیں. تو آپ اپنی team کو ایک ایسا select کر لیتے ہیں اور کر کے رکھتے ہیں کہ جس team کے اندر یہ جو بڑی important portfolios ہیں. ان کے لیے وہ team کے اندر جو اپنے لوگ select کیے ہیں وہ competent ہوں گے. ان کے پاس وہ experience ہوگا. اور crisis management کے experience ہوگا. پاکستان one after the other crisis میں الجا ہوا ایک ملک ہے. اور اس وجہ سے الجا ہوا ہے کہ بڑی strategic position میں ہے. اور strategic position کے ساتھ ایک دوسری اس کے جو منفرد صورتحال ہے. کہ آپ agree کریں نہ کریں. لیکن پندرہ سو سال کے بعد یہ ایک replica ہے state of مدینہ کا. ideological state پندرہ سو سال کے بعد اگر کوئی پہلی بنی تو وہ پاکستان تھا. اور اس میں ہم ہم اس کو جو ہے. ہم theological state کی طرف جو ہے ایک وہ جو جس انداز میں مولوی سوچتا ہم اس طرف لے جاتے ہیں. لیکن ابھی صرف دیکھیں یہ کہ theoretical thought تو ہے. but we must show practicality. دیکھیں ریاست مدینہ سے باسیت مسلمان. ہم ایک مسلمان state میں باسیت مسلمان یہاں پہ ہیں موجود. ہم سب لوگ یہی چاہ رہے ہیں کہ ریاست مدینہ کا جو concept جناب وزیراعظم عمران خان نے بھی اس slogan کو بڑا promote کیا. اور سب لوگوں نے اپریشیٹ کیا. بلکہ آپ دیکھیں کہ one of the point which is highly اپریشیبل. کہ یو اینوں میں عمران خان نے بطاق وزیراعظم جو تقریر کی اس میں بھی پہلی مرتبہ میں سمیت ہوں کسے حکمران نہیں. کسی حکمران نہیں. نبی حضرت محمد مصور صلی اللہ علیہ وسلم. نبی حضرت محمد مصور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد. کیونکہ اس concept کو وہاں promote کیا. اور اس کا نتیجہ دیکھیں کیا نکلا. کہ وہاں پہ اسی دوران میرا سوال شاید لمبان ہو جائے. کہ وہاں پہ تین جو اسلامی ملک ہیں. اس میں آپ دیکھیں اردگان ہیں ترکی سے. پھر عمران خان. تینوں نے بیٹھ کے اسلامائزیشن کی ایڈوانسمنٹ کے لیے ایک پریس کانفرنس کی. بلکہ ایک اسلامی چینل چلانے کا ایک پروگرام بنایا. اس کے بعد دیکھیں کیا ہوا. کوالنپور کا ایشو آ گیا. تو آپ دیکھیں جو تفسر ہے. اس پہ آپ مجھ سے بہتر سمجھ دیں ہیں. کہ وہاں پہ خان صاحب بطور وزیراعظم نہیں جا سکے. اور ابھی تک situation tense ہے. میں نے آپ سے یہ پوچھا تھا کہ آیا عمران خان کو عویس صاحب کوئی چیز بطور وزیراعظم ان کو روک رہی ہے. وہ رکے ہوئے ہیں. کیا مسائل ہیں. مرکزی رہنماء ہیں. آپ کا عمران خان سے بہت تعلق ہے. آپ اس پر روشن نالیں. قوم کو اگاہ کریں. کہ کیا وہاں پہ مجبوری ہیں اس وقت میں. میں بلکل آپ کا بڑا اچھا سوال ہے اور میں بلکل اس میں بڑی اوپن مائنڈ ہو کر آپ اس کو کو کر رہا ہوں. لیکن اس سے پہلے تھوڑی سی ابھی کیونکہ آپ نے جہاں پہ بیچ میں سٹیٹ آف مدینہ کی بات ہوئی تو میں ایک چند آ الفاظ میں اس کے متعلق بات کہنا چاہتا ہوں. جی. امپورٹنس جو ہے آج کے دور میں بھی سٹیٹ آف مدینہ کی امپورٹنس کیا ہے. بہت کم لوگ اس کو سمجھتے ہیں. ایک سلوگن کے طور پہ ایک روایتی انداز میں گفتگو کے طور پہ اس کا لفظ استعمال کر لینا. لیکن اس کی اہمیت کو نہ سمجھنا یہ ایک ہمارے معاشرے میں بات بڑی عام ہے. میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پندرہ سو سال پہلے ایک بڑی امپورٹنٹ بات اور چھوٹی سی ہے لیکن کہ سٹیٹ آف مدینہ پندرہ سو سال پہلے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ساری دنیا میں اس وقت جو دستور تھا وہ بادشاہت کا نظام تھا. کینگ شپ تھی. کینگ شپ تھی. اور کانکررز کا زمانہ تھا. جس نے جتنی اپنی فوج کے ساتھ جتنا علاقہ فتح کر لیا. جتنا مائٹی ہے وہ. جتنا اس علاقے کا وہ بادشاہ بن گیا. اور اس علاقے میں اس کے مو سے نکلا وہ لفظ مہاں کا قانون بن گیا. یہ تھا ایک نظام جو پریولنٹ تھا ساری دنیا میں. اس ٹائم پر. ایسے دور کے اندر رسول پاک نے جب وہاں پہ ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی. تو ریاست مدینہ کی بنیاد میں وہ بادشاہ نہیں بنے. ریاست مدینہ کی بنیاد جس کو آج ہم میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے. کہ عام فہم میں آپ بھی ایسا سمجھتے ہیں اور میں بھی ایسا سمجھتا ہوں اور ہماری آگے سے نئی نسل بھی ایسا سمجھتی ہے. کہ یہ جو کانسپٹ رول آف لاو کے جو کانسپٹ ہیں یہ ویسٹرن کانسپٹ ہمیں ملے میں ہیں. یہ بڑے انلائٹن کانسپٹ ہیں اور یہ اوہ ادروائز تو ہم بڑے لوگ جو تھے وہ دکیانوسی لوگ تھے. پندرہ سو سال پہلے جب کوئی ویسٹرن ورلڈ جو تھی اس کو ڈارک ایجز کہتے ہیں. پندرہ پندرویں صدی سے پیچھے چلے جائیں تو ان کی ہسٹری کہتی کہ ہمارا ڈارک ایجز ایجز ہے. اس میں کوئی سویلیزیشن نہیں ہے کچھ نہیں ہے ان کا. اس دور کے اندر. سر. ریاست بندینہ کی بنیاد رول آف لاو پہ تھی. یہ ہے ڈسٹنکشن. دیکھیں قانون دو دنیا میں قانون دو دو قسم کا ہے. جی. مین میڈ لاو. گوڈ میڈ لاو. دوائن سکیم آف لاو مین میڈ لاو. بلکل ٹھیک. لیکن حکمرانی وہاں پہ جو تھی کسی انسان کی نہیں تھی. حکمرانی وہاں قانون کی تھی. یہ ڈسٹنکشن تھی اس کی. ایوری پرسن ان ریاست مدینہ was subservient to law. چاہے وہ امیر المومنین تھا. وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے. یا ایک آرڈنری ایک بددو تھا. تمام قانون کتابے تھے. یہی آپ کانسیٹیوشن جس ملک میں ہے ہمارے ملک میں ہے تو ہم کہتے ہیں کہ کانسیٹیوشن is سپریم. اور ایوری انڈیویجول ایوری پرسن ایوری انسیٹیوشن. how high it may be. how important it may be. it is subservient to the کانسیٹیوشن. اور یہ یہ ایک وہ بنیاتی. اسی وجہ سے جو ہے کہ کانسیٹیوشن is law and law of the land. law of the land. اب میں دوسری طرف آپ کی آتا ہوں جو آپ نے عمران خان سے متعلقہ آپ کا سوال یہ ہے. دیکھئے بات یہ ہے کہ ایک جس تبدیلی کا نعرہ عمران خان نے لگایا. وہ تبدیلی کے لیے پاکستان میں ایک ایک ایسا کرپ معاشرہ جنم لے چکا ہوا تھا. ایک decades old جو سیٹ اپ جو ہے آس آسان پلیوٹ ہوتا گیا خراب ہوتا گیا اور وہ کیسے ہوا. اس کی بھی بنیات کی طرف اگر پیچھے جائیں گے اور بنیات کی طرف میں آپ کو اس لیے لجانا چاہوں گا کہ وہ انتہائی ضروری ہے. وہ اس لیے ضروری ہے. کہ سب کانٹینٹ کا اگر نقشہ اٹھا کے دیکھیں اور اس کو اس کو اب جو جو گریفکل آسپیکٹس کو سامنے رکھیں تو آپ یہ دیکھیں گے جو جہ اس کے جیو پولٹیکل آسپیکٹس کو سامنے رکھیں تو آپ یو فائن کہ سب کانٹینٹ میں یہ پارڈ جو آج پاکستان ہے یہ فیوڈل لوٹس کا علاقہ ہے. پورے سب کانٹینٹ آف ہنڈیا کو دیکھیں جو آپ اس میں یہ فیوڈل کا سارا ہے. ہاں ایسٹ میں چلے جائیں آپ کے ساؤت میں چلے جائیں تو وہاں آپ کو فیوڈلز نہیں نظر آئیں گے. آپ کو سارا بنگال میں چلے جائیں تو بنگال میں آپ کو کہیں فیوڈل نظر نہیں آئیں گے. لیکن آپ کو یہ جو ہے یہ پنجاب میں سندھ کے اندر بلوچستان کے اندر یہاں آپ کو بڑے بڑے فیوڈلز نظر آتے ہیں. فیوڈل کی ایک منٹیلٹی ہے جو بڑی فرق ہے. اور وہ کیا ہے نمبر ایک. فیوڈل is always averse to rule of law. سب سے بڑا مخالف جو ہے فیوڈل وہ rule of law کا ہے. مخالفت کرے گا. یہ یہ فیوڈل جب آکے حکومت میں بیٹھ گئے. فرس کانسیچوٹ اسمبلی میں تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں پہ جو سوشل جسٹس کے نام کے اوپر اور اسلام اور ٹو نیشن ٹھوری کی بیسک اوپر یہ ملک بنا ہے. آج نہیں تو یہاں کل سوشل سسٹم کے اندر اسلام کی جو جو مسابات کا اس کا پیغام ہے وہ نافذ ہوگا. لیکن اوہی سب آج آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج فیوڈل جو ہیں وہ پاکستان کی حکمرانی کے سیٹ اپ سے وہ مردور ہیں. آپ کے شاہ محمود قریشی فیوڈل نہیں. سارے فیوڈل ہیں. میں یہ تو عرض کر رہا ہوں کہ انہوں نے انہوں نے وہ ایسی ہوچ پوچ بنا دی یہاں پر. اسی طرح بشمار میں ساتھ ہے. ہاں بلکل ہے. پاکستان کی ساری سیاست پر آئی گری ویڈ جو. جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ پوری دنیا جو ہے ایک گلوبل ویلیج بن چکے. اب دیکھیں آج تو یہ بات امران کو جو پرابلم ہے نا. امران کے لیے جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس سپیل کو اس بیریئر کو توڑنا اس کے لیے مشکل ہے جو اتنا مضبوط بیریئر بن چکا ہوا ہے. وہ فیوڈل بیریئر کو جب تک پاش پاش نہیں کرے گا. یہاں پھر وہ وہ سوسائیٹی جنب نہیں دے گی. جس سوسائیٹی کے لیے وہ سٹرگل کرنا چاہتا ہے اور سٹرگل کا اپنے کمیٹ پنٹ کی ہوئی. امران خان کے مطالق پبلک کا عوام کا یہ ایک آپ کہلیں ذہن ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں کہ امران خان سے پہلے یہ معاشرہ بہت بڑا ایک کرپ معاشرہ تھا. کرپ سوسائیٹی بن گیا ہے. اس کو اس اس سارے سیگمنٹ کو توڑنا بڑا مشکل ہے. لیکن آپ آپ یہ تو دیکھیں نا کہ آپ پبلک کو کچھ نہیں بتا رہے. عوام کو آپ اعتماد میں نہیں لے. لے عوام کو اعتماد میں. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. اور بعض چیزیں دیکھیں نا. بعض بعض غلط فیصلے ہوئے ہیں. امران خان سے بھی. نیک نیتیں میں ہوئے ہیں غلط ہوئے ہیں اور اس میں ایک پنجاب کا فیصلہ ہے. پنجاب میں چیف منسٹر کو آہ 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 عثمان بزدار کا چیف منسٹر بنانا یہ ایک صحیح فیصلہ نہیں تھا. اور اس کے نقصانات بہت ساری سامنے آئیں گے. میخلی میں امران خان کے ذہن میں یہ تھا کہ وہ سینٹر میں بیٹھ کے مایکرو مینج کر سکیں گے اور پنجاب کو بالکل اپنی اس کمیٹمنٹ کے مطابق اور اس ویجن کے مطابق چلائیں گے جس میں کیونکہ پنجاب بہت بڑا صحب ہے اس کا امپیکٹ ہوگا سب کے اوپر. لیکن جب ایک آپ نے کسی کو فگر ہیڈی بنا کے جب پرائیم چیف منسٹر بنا دیا اور آپ یہ بازین میں رکھیے گا کہ جب ایک آدمی جس کو جو انسٹن سیچوشن کے اندر اس کو ڈال دیا جائے کوئی آدم تو انسٹینٹی ایک انگلیش میں کہتے ہیں کہ انسٹینٹی بریٹس کرپشن ایک شخص جو ہے وہ بزدار کی شکل کے اندر کہ جس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ صبح ہے یا شام نہیں ہے کیونکہ وہ ایک ٹیلی فون کی مار ہے اس کی نہ اپنی کوئی آہ لابی ہے نہ اس کی اپنا کوئی گروپ ہے نہ وہ اپنے آپ کو اسرٹ کر سکتا ہے نہ پیشرائز کر کے اپنے آپ کو امپوز کر سکتا ہے تو ایسا شخص جو ہے وہ تو صرف ایک ٹیلی فون کو پڑا ہے کچھ بھی نہیں تو اس کو جب اتنی انسٹین سیچوشن کے اندر ایک وہ ایک چیف منسٹر بن کے بیٹھا ہوا ہے تو وہ کہے گا وہ چاہے گا کہ میں آج کے دن میں جو کچھ اپنے لیے کچھ کر سکتا ہوں وہ تو کروں باقیوں کو تو میں کچھ نہیں کر سکتا تو وہ ایک سیچوشن غلط جو ہے create ہو گئی ہے پنجاب کے اندر یہ میرے خیال میں اور جو جو وقت گزرتا گیا اس سے باہر نکلنا مشکل ہوتا گیا لیکن ایسا آپ کا اپنی جماعت کی پارٹی کی جو پالسیز ہے خاص کر حکومت میں آنے کے بعد آپ کے ساتھ وہ جو لائل لوگ تھی اس وقت جو نہیں ہیں اب لیکھنا مجھے یاد اچھی طرح چار آپ لوگوں نے کہا تھا پاکستان میں حلکے جو ہیں وہ کھول دی جائیں عمران خان صاحب کا یہ مطالبہ تھا چار حلکے کھول دی جائیں جس میں ایک حلکہ حامل خان صاحب کا بھی تھا اب حامل خان صاحب نو پیر ہی سٹینڈز اگر میں نے بات کیے تو مجھے نوٹس بھیج دیا انہوں نے اور میں نے اس نوٹس کا جواب دی ہے اب دیکھیں یہ ساری سچوشن عوام دیکھ رہی ہے آپ ہیں لیچسے آپ ایڈوکیر جنر پنجاب تھے آج کائنڈی سا حقیقت سے بھی عوام کو آگاہ کریں آپ ایڈوکیر جنر پنجاب تھے دیکھیں ایڈوکیر جنر پنجاب اکاؤنٹو دی لہ ایز ای چیف لاؤفیسر او دی پروینس آپ کو اچھی منسٹر خود آ کے کورٹ میں کہنے جی یہ لے جی ایم ادوائی صاحب کا جو رضائن کیا کوئی پبلک کو آپ ساتھ نہیں ملا رہے کوئی پبلک کو آپ شیر نہیں کر رہے کوئی پبلک کو آپ بتا نہیں رہے کس وجہ سے you are very competent like you are ایڈوکیر سپریم کورٹ آپ اس ساری situation کو میں سمجھتا ہوں آپ اپنی یہ کا بے باس ہوگئے لیکن عوام پبلک ضرور اس بات کو سوچتی ہے کہ احمد اوائی صاحب کو کیوں نکال دی وہ تو نکال دینے کا لفظ استعمال کرتی ہے اور چیف ملسٹر صاحب نے خود کورٹ میں آ کے دوسری بات نہیں کی ہم خود وہاں اس وقت موجود تھے آپ کے ساتھ تو انہوں چیف ملسٹر صاحب نے کہا کہ یہ لیں جی یہ لیٹر ہے your honor احمد اوائی صاحب کا یہ رضائن ہے he was submitting himself he was submitting this otherwise تو یہ ساری چیزیں ملہ احمد اوائی صاحب آپ کا حامد خان صاحب کا اس طرح اللہ آپ جو ایک پڑی لکھے frankly speaking ایک legal ایک political ایک اس میں آپ لوگوں کو پیچھے کر دیں اور پورے tenure میں یہ آپ کہیں گے یہ undemocratic leadership کی ساری policy نہیں ہے یہ بالکل بڑا اچھا سوال کیا دون two fold question ہے پہلے کا میں پہلے جواب دیتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ عمران کے جو عمران خان کے جو لائل تھے جو شروع سے party کے ساتھ تھے اور جو جنہوں نے اس کی ایک backbone تیار کی تھی اس کی اس کا constitution بنایا تھا اور اس کو ایک direction دی تھی جس میں حامد خان کا سر فرس نام آتا ہے اس میں undoubtedly حامد خان کی بڑی contribution ہے اور بڑی scrupulous انداز کے انداز ہے ایک اصول پرستی کی زندگی انہوں نے گزاری بھی ہے اور party کے اندر بھی انہوں نے یہ situation جو create کی کہ جہاں پہ آپ جو ہے اصول کے اوپر compromise نہ کریں جہاں پہ آپ اگر اصول پرست ہیں یا آپ مسئل پرست ہوں گے یا آپ اصول پرست ہوں گے تو اصول پرستی کریں گے تو مسئل پرستی چھوڑنی پڑے گی اور مسئل پرستی کو اپنا لیں گے تو اصول چھوڑنے پڑیں گے تو یہاں پر میرے خیال میں یہ ہوا کہ جب ایک دم سے وہ حکومت میں آ گئے اور حکومت میں آنے کے بعد ایک ہوتا یہ ہے کہ بڑی thin line ہوتی ہے جو psychofancy کی ایک ایسا ایک ایسا طبقہ ہے کہ جو اس art کا ماہر ہوتا ہے وہ کوئی بھی حکومتیں آتی ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے آپ کے قریب آتا ہے وہ قریب آ کے وہ اس طریقے سے اپنے آپ کو اپنے spell میں لے آتا ہے کہ وہ پتا نہیں لگتا ہے اس کو کہ یہ اس کی تعریف ہو رہی ہے کہ یہ اس کی خوشحامد ہو رہی ہے یہاں سے یہ ایک لو ایک لائن کو ڈراؤ کرنا جو ہے یہ بہت ہی مشکل کام ہے جیسے وہ ایک سٹیج کو پر شیکسپیر کا ایک واقعہ میں سناتا ہوں کہ جب یہ جولیس چیزر کے اندر اس کو انہوں مارنے کا پلان انہوں نے پلان کر لیا کہ وہ جب کیپٹول میں آئے گا پارلیمنٹ ہاؤس میں تو اس کو قتل کر دیں گے اسیسینیٹ کریں گے تو ایک آدمی کہن لگا اس گروپ میں سے گروپ آف کانسپیڈیٹرز میں سے کہ بھئی اگر وہ کل نہ آیا تو کیا کریں گے اگر آئے گا تو ماریں گے انہوں نے کہا نہیں جی وہ ضرور آئے گا ایک نے کہا نہیں جی وہ ہو سکتا ہے کہ وہ آف لیٹ اس بیکام بری سوپر سٹیشنس ایک کہنے لگا جو وری بری پیٹی پرسن اس گروپ کا اور بکاوز او بینگ وٹی وہ سیزر کے بڑے قریب تھا وٹی آدمی تھا اب سیزر اس کو پڑا پسند کی طرح اس کی وٹ کو وہ کہنے لگا کہ یہ میری ذمہ داری میں لے کے آنگا اور یہاں پہ وہ ایکسٹینزہ بولتا ہے وہ کہتا ہے کہ یونکونز می بی بیٹریٹ ویٹریز الیفینٹس ویڈ ہولز بیئرز ویڈ گلاسز لائنز ویڈ ٹویل ویڈ مین ویڈ فلیٹررز ویڈ ایسا شروع سے یہ انسان کے اندر جو ہے سیزر والا وہ سارا آپ دیکھیں یہ اس کی ریپٹیشن نہیں ہو جائے لیکن یہ میں بتا رہا ہوں کہ یہ ایک سلسلے وہ گروپ ایسا چھا جاتے آکے کہ جو فلان کا ایکسپرٹ ملنے اور پھر جیسے چھایا ہوا ہے اور پھر جیسے کنسٹینز آیا جاتے ہیں کیونکہ آپ کی وقت کی کنسٹینز ہے وہاں آپ کو بتاتا یہ آئی ایم ایف ورڈ بینک والے جو ہیں یہ کیوں آ جاتے ہیں یہ ایک بہت بڑی کانسپریسی ہے یہ ایک پاکستان کے جیسے ممالک جو ہیں تھرڈ ورلڈ کنٹریز جو ابھی ایک ڈیویلیپنٹ کے پروسس سے گزر رہے ہیں یہ ان کی ایکنومکس کو کنٹرول کر کے انڈر ڈیویلیپنٹ کنٹریز ہیں یہ ان کی ایکنومیز کا کنٹرول کرتے ہیں اور ایکنومیز کا کنٹرول کر کے ان کی سوبرانیٹی کو کنٹرول کرتے ہیں اور اس لیے وہ فل سوبران سٹیٹ پہ لینے دیتے ہیں آپ کہنا چاہ رہے ہیں اس وقت ہماری جو سوبرانٹی ہے وہ کنٹرول ہے ابھی تک جو ہے ہماری کافی حد تک جو ہے یہ آئی ایم اف ورڈ بینک والے جو ہیں جس طریقے سے وہ چھا رہے ہیں آکے تو ہمارے اوپر جی آپ نے دیکھا نہیں کہ وہ جو یہ ٹیکسیشن اور یہ جو مختلف ان کی لسٹ آتی ہے کہ جی آپ اس طریقے سے افریٹ جو ہے نئے لگائیں گے ریٹس آپ کے یہ ہوں گے آپ کے فلاں ہوں گے یہ یہ لسٹ ہوں گے ہمارے پرائیم سٹر صاحب کو بڑا کریڈٹ جاتا ہے یہ آٹے کا بوران جو تھا جینی کا بوران آپ دیکھیں جو انہوں نے کیا پیسٹیشن جو پارٹ آف ایم ابن دین آپ دیکھیں یہ پبل کا ایشو تھا تو دیکھیں کچھ چیز ایسی ہیں جو جہاں پہ بڑے ڈراسٹرک سٹیپ لینے کی ضرورت ہے بعض جگہوں کے اوپر لیکن سوال یہ ہے کہ عمران کے نزدیک یہ ہوگا اور اس کی بیک اف مائن میں یہ ہوگا کہ جب تک میں اپنی پوزیشن کو پوزیشن کو کنسولیڈیٹ نہیں کر سکتا لیتا ہو اس حد تک کہ میں ان کو اپنی برملہ آنکھیں دکھا سکوں تو جب تک احتیاط سے کہیں پہ آنکھ دکھا لیں ایک minimum resistance کی policy رکھیں کہ ہم ان کے ساتھ ایگری بھی نہیں پوری اتنا کرتے لیکن ان کے اوپر ان کو konfront نہ کریں جب تک کہ ہم خود اتنا طاقتور نہ ہو جائیں جیسے علامہ نے کہا تھا نا کہ ہے صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی طرح پہلے اپنے پیکر خاکی میں جان پیدا کرے تو وہ جان پیدا کرنے کے پروسس میں بہت سارے political compromises جو ہیں وہ اس وقت پرائمیسٹر کو کرنے پڑ رہے ہیں لیکن یہ temporary phase ہے یہ temporary phase ہے آئی tell you. اچھا. I know his nature. اچھا. اچھا. یہ ایک temporary phase ہے. اب آپ نے ایک تھوڑی سی بات کی تھی جو میرے ایڈ وگر جنرل والی. ہاں. میں وہ بات آپ کے سامنے کرنا جاتا ہوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ جس بات پہ dispute ہوا تھا ہے بنچ کے ساتھ یہ کوئی میرا پرسنل ایشو نہیں تھا. ایک جی ای ٹی مارل ٹاؤن کے ایشو کے اوپر سپریم کورٹ کے میری statement پہ order کے اوپر وہ بنائی گئی تھی. گورنمنٹ پنجاب نے notify کیا تھا. اس notification کو یہ ختم کروانا چاہتے تھے. نواز شریف and family اور وہ ان کے لیے کیونکہ اس میں شہباز بھی فستے تھے اور بہت سارے اور لوگ بھی فستے تھے اس کے اندر ان کے. بڑے براکریسی میں سے بھی کچھ لوگ اس میں سے آ رہے تھے بیچ میں. تو اس میں انہوں نے indirectly ایک repetition دائر کروائی ہائی کورٹ میں. اور وہ repetition جو ہے اس کی. کنہوں نے کروائی? نواز شریف وغیرہ نے. اچھا. کیونکہ ایڈ ڈی بیک آف تو ایڈ ڈی بیک آف ساری بات کے تو وہ ہیں. منپلیٹڈ تھی وہ. منپلیٹڈ تھی. ہاں منپلیٹڈ تھی. اور کروا کے انہوں نے اپنی ایک مرضی کا لگی تو وہ پہلے کورٹ میں ایک بنچ کے پاس لگی. لیکن اس کے بعد انہوں نے یہ کیا کہ ایک فل بنچ جو ہے بلکل ہائی کورٹ کے رولز اینڈ ریگولیشنز کو بائی پاس کر کے ایک فل بنچ بنوا لی گا. آپ بھی جانتے ہیں. آپ ما شاء اللہ میں ایک سینئر لائیر ہیں. کہ کوئی بھی بنچ جو ہے وہ فل بنچ یا لارجر بنچ وہ کسی لیڈگینڈ کی خواہش پہ نہیں بنا سکتا کوئی جج جو ہے جو چیف جسٹس جو ہے. وہ ایک کنڈکٹنگ جج جو ہے اس کی اس کے ریفرنس کے اوپر چیف جسٹس جو ہے وہ اس کو پر یہ ڈسکریشنی پار ہے کہ وہ اس کو پر ایک لارجر بنچ بنا سکتا ہے. اچھا چلیں لیٹس جو ایسا اب وہ اس کے اوپر اصل میں. اپنا بنچ کانسیچوٹ ہو گیا. وہ اب اس کے اوپر انہیں جب میرے بغیر اطلاع کے. اطلاع اطلاع جو سامنے آیا. اطلاع یہ آیا سامنے کے میں. جو یہ سامنے آیا وہ آیا کہ the way which you are addressing to the court. میں نے یہ کہا. میں نے یہ کوئی address نہیں. اصل میں جس وقت انہوں نے میرے سے چھپا کے یہ proceeding کی. اور جب میرے علم میں آیا تھا i appeared in the court. اور میں نے ان سے کو کہا. میں نے کہا کہ article one nine nine of the constitution یہ کہتا ہے کہ advocate general کو سنے بغیر آپ important issue جو ہے national level کا issue ہو کوئی. وہ وہ آپ اس کو چھیڑ نہیں سکتے. اس کو پر کوئی injunctive order issue نہیں کر سکتے. جب تک آپ advocate general کو نہیں سن لیتے. اور آپ نے یہاں بغیر notice کی آپ نے ایک proceeding کر کے آپ نے اس میں stayby issue کر دیئے. اور اس کو پر وہ کہا لگے کہ جی آپ دیکھیں آپ آپ امچی آوازیں بول رہے ہیں. shout کر رہے ہیں. میں نے کہا میں shout نہیں کر رہا ہوں. میں وہ حقیقت آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ آپ کو احساس دل آ رہا ہوں کہ یہ ایک غلط کام ہو گیا. اس کو ابھی روکے. وہ کہا لگے کہ جی آپ اتنے سارے law officer آ گئے ہیں. آپ تو ہم پہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور ہم کسی دباؤ میں نہیں آئیں گے. تو میں نے ان کو کہا یہ بات میں نے کہی اور جو میں نے کہی آپ اب بھی کہتا ہوں. میں نے کہا کہ پہلی بات کہ میں کسی میں کبھی دباؤ نہیں ڈالا. میں نے اپنی پوری law practice میں کبھی کی judge کے اوپر. ہاں اگر یہ مجھے پتہ لگ جائے کہ کوئی judge جو ہے کسی دباؤ میں آ چکا ہے. تو میں I will be the first to bicot his court. کیونکہ میرے نزدیک وہ judge کہلانے کے قابل نہیں ہے جو بائک جو دباؤ میں آ جائے judge. یہ میں نے بات کہی اور یہ بات میں ہر جگہ کہنے کو تیار ہوں کہ میں یہ بات جو ہے یہ میں نے ایسی حقیقت کے اوپر بنیاد ہے کہ یہ بات ہر judge کو پتہ ہونا چاہیے. اور اس میں. اچھو میں سے اب ایسا let's say me give. آپ مبالی senior بھی ہیں. Both of your eyes. دیکھیں جو court کے manners ہیں. Obviously judges عبان جو ہیں. جب bench کانسی چھوٹ ہو جاتا ہے. ضروری تو نہیں ہے. Frankly speaking. میری wish کے مطابق وہ فیصلہ کر دیں. یا دیکھیں unnotice جو ہے. وہ without giving notice to the other party. stay to کیا جا سکتا ہے. یہ تو law ہے. نہیں. کیا جا سکتا. supreme کو. میں آپ کے آئے بات تھا. اچھو میں چھوٹی سر. نہیں آپ کو کیا جا سکتا. نہیں نہیں. ایک میری بات ایک سوال مکمل کر رہا ہوں. second یہ تھا. کہ let's say. اگر ایسا کوئی آپ سمجھیں تھے کہ illegal order pass بھی ہو گیا. code ہے. pass the order. You fail. I fail. It's illegal order. It is again the constitution. تو میری لیے next forum پر ہے. بجائے میں ہے. اس نہیں. create ہو جائے situation. نہیں میں نے یہی تو کہا ہے. میں نے تو یہ نہیں کہا. اچھو اس کے اوپر سب سے اگلی بات جو ہے. then when chief minister was called in the court then he appeared. اور وہاں پہ انہوں نے اور کوئی utter he utter a single word in the court. simple انہوں کا یہ ان کا رضائن ہے. یہ بات ہے جو politically اس کے بات کے لیے question مار رہا ہے. اس کے بعد. government کے لیے question مار رہا ہے. کہ chief minister نے with the council to show the prime minister. دونوں نے both they took the scene. کہ ٹھیک ہے جی احمد عباس صاحب سے رضائم لے لیں اور انہیں کوٹ میں آکر. بات یہ تھی کہ دیکھیں ان کے لیے ایک problem تھی. جس کے وجہ سے میں نے بھی ان کو فوراں کہہ دیا تھا. کہ میں آئی آئی آم ریڈی ٹو ڈیزائن. اس لیے کہ دو institution کا ٹکراو خطرناک تھا. ہاں. ہاں. ایک طرف judicial institution ایک طرف پرمشل گورنمنٹ تھی. اس لیے یہ میرے وجہ سے ٹکراو ہو رہا تھا. ہاں. تو میں نے کہا he must be away from it. ہاں. میں ای ڈیزائن دے کے بھی ان کے خلاف proceed کر سکتا ہوں اور میں نے کیا. میں نے ان کے خلاف ریفرنس سپریم judicial council کو بھیجا. کیونکہ contempt کی proceeding کہا ہے بغیر. آپ نے سپریم judicial council کو ریفرنس بھیجا ہے؟ بلکل بھیجا میں نے. اچھا. ہاں میں نے اب یہی تو بتا رہا ہوں کہ میں نے کبھی حصول پر compromise نہیں کیا. it is pending. it is pending. اس لیے کہ وہ contempt کا notice بغیر proceeding کے انہوں نے issue کر دیا. جو قانونی کوئی نہیں ہے. اور اسی وجہ سے جو ہی میں نے resign کیا انہوں نے withdraw کر لیا. ان کو پتا تھا کہ اب یہ resign کر لیا. یہ فائرگ ہو گیا ہے. اب یہ ہماری جو ہے اس بات کو ٹیک اپ لے گا. احمد عیسی صاحب کہ وہ نواز شیر فیملی نے ان سب لوگوں نے وہ manipulated تھا. وہ جو بھی انہوں نے فائل کیا. کیونکہ pending proceeding جی میرا already on record تھا کہ میں میں نے ارگو کر رہا ہے. اچھا ایک یہ سارے کہہ رہے ہیں کہ all they are being political leader. جو parties کے سارے خاص کر رنون اور people's party. وہ کہہ رہے ہیں ان کو victimize کیا جا رہے ہیں. they are being victimized by the government. کہ انہیں نہ ان کے خلاف کو case ہے. نہ ان کے خلاف political. آپ دیکھے نا شاید خاکان عباسی وہ باہر آگئے ان کے خلاف ریفرنس ہی کوئی نہیں ہے. but he spent a lot of time in the jail. اب دیکھے نا اس بات کا کیا آدھارہ جو نیپ کا ہے. which is gone by the government. یہ بات تو ٹھیک ہے نا سر. کہ گورنمنٹ کا ایک آدھارہ ہے. گورنمنٹ نے اسے constitute کہا ہے. independent آدھارہ ہے. لیکن یہ political victimization جو ہے سر. یہ ایک بہت بڑا question mark کا قوت ہے. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے? میں آپ کہوں ہاں جی. اس بارے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ نیپ جس طریقے سے اس وقت function کر رہی ہے. میں بالکل برملا مجھے کوئی اس میں آہ خوف نہیں ہے. بلکل ایک اٹھارٹ نہیں ہے. کہ the way NAP is functioning and behaving. It is behaving and functioning like a terrorist organization in Pakistan. آپ آپ حکومت میں ہیں? میں بالکل. اس لیے آپ کی حکومت ہے اس وقت. اس لیے کہ اس میں حکومت کا دخل نہیں ہے. یہ انڈیپینلٹی چل رہے ہیں اور یہ یہ اور آہ سائیڈوں سے ہے. پیچھے حکومت ہے حکومت کے بعد ہی. دیکھیں نا آپ بتائیں. عمران اصنا اللہ کا ایشو تھا دیکھیں. پندرہ کل ہوئی نا انہوں نے اس کے آلٹی میلی بھیوز. اب اسی طرح سے. اب یہ جو ہے نا یہ جو more loyal than the king جو ایک concept ڈیولپ ہوا ہوا ہے. یہ ہے بات کہ more loyal than the king? ہمارے یہاں پہ ہے. نہیں اس وقت ہے. اس وقت بھی ہے. بالکل. میں عمران میں by temperament عمران خان بڑی فیر ذہن کا آدمی ہے. ٹھیک ہے. اور humble آدمی ہے. ٹھیک ہے. ہونسٹی میں آپ کو بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے. اس میں یہ یہ خوبی ہے کہ بڑے سے بڑے آدمی کی وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات بھی کر سکتا ہے اس میں وہ جلت موجود ہے. لیکن at the same time he is very humble person. Not at all اس کے اندر کوئی وہ arrogance نہیں ہے کوئی اس کو یہ نہیں ہے کہ جی میں بہت بڑا آدمی ہوں. اس کے سمکہ نہیں ہے وہ. لیکن وہ ضرور اس نے take up کیا ہے یہ task جو لینے کے لیے. بات یہ ہے کہ یہ آدارے جو ہیں یہاں پاکستان میں جب تک دیکھیں intellectual level جو ہے ہمارا یہاں as a nation as an individual اتنا اونچا نہیں ہوا اب تک کہ جو ہمیں western countries میں نظر آتا ہے. وہاں ایک بڑے ایک ایک senior officer کو اگر آپ دیکھیں وہ اپنے وہ dispassionate ہو کے کام کرتا ہے. اور فیصلے کرتے وقت وہ completely dispassionate ہوتا ہے. اپنے self کو منس کر دیتا ہے. لیکن اب ایس سب ہمارے یہاں نہیں آتی نہیں ہے. آپ کو تو موقع ملا. دیکھیں آپ اکیس سال بعد کیا رہے ہیں. بائیس سال بعد تحریک انصاف جو آہ جو آہ came into government. دی دی. تونی بلیر سترہ سال بعد labor party جو ہے انہوں نے حکومت کے ساتھ ساتھ پیرلل government تھی وہاں. opposition کے طور پہ. سترہ سال بعد وہ حکومت پہ آئے. اور دیکھیں ان کی policy پچھلا سارا بلا دیا ہوں نے. اب اکیس سال بعد بائیس سال بعد آپ اتنی ایک سٹرگلیس party کی. اب حکومت میں آگئے ابھی تک اٹھارہ ہونیس ماہ انہیں کوئی ہیں. احمد عباس صاحب کچھ نہیں ہو رہا. کچھ نہیں ہو رہا. ایک legislation مجھے ایسی بتانے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے. جس سے جس سے آپ فیل کر سکے کہ this legislation which is being legislated by the parliament parliamentarian in the favor of the public. آپ نہیں آج کل سنا ہوگا نا خاص طور پر یہ امریکہ کے world superpower بننے کے بعد کہ world has become a shrinken shrinken to a global village. یہ ٹھیک ہے نا. اب جب global village world بن گئی اور global village میں پاکستان کے کیا ایسیت ہوگی. اور جو superpower جو ہے اس نے اس کا جو جس کو کہتے ہیں کہ new economic order اس کا چلے گا. پھر میں نے کہا کہ یہ new economic order نہیں ہے یہ new world order ہے. اور یہ new world order بھی نہیں ہے. یہ new imperialist order ہے. جو امریکہ کا. یہ اب اب جب ایک handling and dazzling power بن کے وہ اپنے آپ کو impose کرتا ہے سپر سپر impose کرتا ہے. آج دنیا میں ایک اور تبدیلی آ رہی ہے. ایک دوبارہ سے ایک نئی cold war کا نیا عیرہ شروع ہو رہا ہے. آپ کو معلوم ہے. اور پاکستان کی پھر پیوٹ پیوٹ الہسیت ہے. یہاں پہ alignment بدل گئی ہے. پہلے world war جو world جو cold war کا زمانہ تھا اس میں پاکستان جو تھا وہ ایک close ally تھا امریکہ کا. اب جو cold war آ رہی ہے. سلسلہ شروع ہو رہا ہے. اس میں چائنہ اور رشیہ کے ساتھ پاکستان کی alignment ہوگی. اور انڈیا کے ساتھ امریکہ کی alignment ہوگی. یہ ایک نئی صورتحال ایک تبدیلی ہے. یہ تو ہو گی ہے سر. ہو گئی ہے. یہ شروع ہو گیا ہے process. اب اس کے اندر انہوں نے اب پاکستان نیوکلی پار ہے. اور پاکستان نیوکلی پار بھی ہے. at the same time پاکستان ایک ideological country بھی ہے. مسلم ورلڈ کو نیوکلیئر پار کی شکل میں نہیں پسند کر سکتے. نہیں دیکھ سکتے. نہیں برداشت کر سکتے. نہیں ڈائیسٹ کر سکتے. یہ ایک حقیقت ہے. اس کے لیے وہ تمام forces جو ہیں جو پاکستان کو destabilize کرنا چاہتی ہیں. ان کو spearhead جو ہے یہ پیچھے جو main israel lobby ہے. جس میں امریکہ شامل ہے. ڈائیسٹ کر سکتے ہیں. یہ جو clash of آپ بات کہہ رہے ہیں civil civilization clash of civilization کا چلے concept be a be prevail upon کر رہا ہے جو آپ کی بات ہے. لیکن اب world bank IMF پاکستان سمیت کسی کو کام کرنے سے تو نہیں روک رہا ہے. میں نے اپنی policies اپنے ملک کے لیے میری assembly موجود ہے. independent assembly موجود ہے. وہاں پہ legislation سے تو نہیں مجھے کو روک رہا ہے. کیوں نہیں میں کرتا ہے. میں اپنے قرض کو کیسے اتارنا ہے سر یہ ایسی چلتا جائے گا. یہی تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وہ آپ کو جو oxygen میں لگا دیتے ہیں کہ آپ کو oxygen لگی ہوئی ہے. آپ کو مرنے سے بچائے رکھیں گے لیکن آپ کو پوری طرح جینے بھی نہیں دیں گے. ہماری کیفیت جو ہے جب economic control کی آجاتی ہے یہ IMF world bank جو ہیں یہ third world countries کے حمدرد نہیں ہے. یہ ایک multinational companies کا concept جو ہے یہ second world war کے ختم ہونے کے بعد دیا گیا تھا. اور اس کے پیچھے کیا تھا کہ اب جنگ لڑکے جو ہے ہم نے دنیا فتح نہیں کرنی. ہم نے IMF world bank جیسے international multinational companies بنا کے ہم نے ان کی economies control کرنی ہے اور ہم نے وہ ان کو economic market کے طور پر استعمال کرنا ہے. اور ان کا یہ future ان کا یہ رکھنا ہے. they must not behave fully sovereign state. اور وہ شکار ہے پاکستان آج اس کا کیونکہ جو کچھ ہوتا آیا یہاں پر اب جب تک ہم اس spell سے باہر نہیں نکلتے اپنے آپ کو نہیں نکالتے ہیں. جب تک ہمیں ان کی بے تہاشا conditionities ماننی پڑتی ہے اور ہماری نا parliament اپنی ہے. اس میں ہم کسی حد تک independent ہیں لیکن بہت حد تک جو ہیں ہمارے پیچھے وہ string pull کرتے ہیں اور ہمیں تنگ کرتے ہیں. یہ یہ ہمارا future جو ہے اس future کا جو ہمارے لیے assign role انہوں نے رکھا ہوا ہے. اس سے نکلنے کے لیے ہمیں بہت ساری تگو دو کرنی ہے. بہت سارے ایسی policies نکالنی ہیں اور بہت ساری ایسی policies میں اپنے آپ کو independent ثابت کرنا ہے. اب ہمارا program اختتام ہونے کو جا رہا ہے. last آپ سے میں یہ سوال کروں گا. آپ party کے تحریک انصاف جو party حکمران جماعت جو ہے. اس کے آپ مرکزی لینڈر ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت آپ کی حکومت جو ہے وہ کامیابی سے ہم کنار ہے یا ناکام ہو چکی. نہیں میں نہیں سمجھتا کہ ناکام بالکل نہیں ہے. ناکام اس وقت ہوتا ہے جب انسان حمد ہار جائے. جب جب تک انسان حمد نہیں ہارتا. جب تک اس کے اندر حالات کو نبتنے کی کرج موجود ہے. تو وہ انسان جو ہے وہ وہ ہارتا نہیں ہے کبھی. کہتے ہیں نا کہ ملٹن نے کہا تھا کہ so what if the battle is lost what is not lost is unconquerable will. تو وہ unconquerable will جو ہے وہ حالات کو بہتر بہتری کی طرف لے جا سکتی ہے اور لے جا رہی ہے. ہم بڑے ایک سال جو تھا بڑا خطناب ہمارا گزرا. آج ہم اسے بہتر ہیں. اور کل آنے والا جو ہے اس سے اور بہتر ہوگا. اور جو ہی ہم یہاں سے ذرا سے آگے نکلیں گے تو آپ دیکھئے گا کہ smooth selling جو ہے وہ شروع ہو جائے گی اور ہم حالات کو control پہ اپنے پورے fully control میں لے آئیں گے. I am sure اور اس کے لیے ایک بات ہے. یہاں میں ایک بات کہنا جاتا ہوں. میں یہاں پہ آپ کے اس کے اس پرگرام کے حوالے سے اپنی پوری قوم کو اپنے اپنے عوام کو غریب عوام کو اپنے سب کو یہ اپنے نئی جنریشن کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں ایک جو ہے ایک slogan کے طور کے اوپر ایک motto کے طور کے اوپر جو اپنانا ہوگا کہ simple living high thinking. Work hard and get the top. Thank you very much عوی صاحب. ناظرین نے آج سے ہمارے مہمان تھے دی آئیکون پروگرام میں. احمد عوی صاحب آپ نے ان کی اتنی مدلل اور بہت ہی پر امید آپ نے ان کی گفتگو سنی بات سی تم سے ہوئی. ہم انشاءاللہ اس حسنے کو جاری رکھتے ہوئے احمد عوی صاحب جیسی شخصیت آپ سے آئندہ بھی متعارف کروائیں گے. آپ سے اجازت چاہوں گا. خدا حافظ. موسیقی